بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة ملک سورة نمبر سرسٹ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تبارک اللہ دی بیدی ملک وہو عاقل شیئر قدیم بہت باورکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہو اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے جس نے ساتھ آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ذاکتگی نہ دیکھے گا دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے کیا کوئی شکاف بھی نظر آ رہا ہے ثم مرجع البصر کرتی لیا قلب علیک البصر خاسعا وہو حسین پھر دھرا کر دو دو بار دیکھ لے تیری نگاہ تیری طرف ظلیل و آجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی وَلَقَدْ زَيَّنْنَا السَّبَاءَ دُنْيَا بِمَصَابِحَ وَدَعْلْمَانَا جُمَلْئِ الشَّيَاطَنِينَ وَاعْتَبْلَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيُونِينَ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراہوں ستاروں سے آ راستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَمِّهِمْ عَعَلَىٰ بُدَعَنَ نَمَوَ بِقْسَرِ نَصَنِينَ اور اپنے رب کے ساتھ کو فکرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے اِلَا عُلْقُ فِيهَا سَمِعُ لَهَا شَيْقٌ رَحِيَةَ فُرُوا دب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جو شمار رہی ہوگی تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيِّمِ قُلَّمَا عُلْقِئَ فِيهَا فُو جُلُّ سَعَلَمْ خَزَرَتُهَا قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس جہنم کے داروہ سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا قَالُوا بَنَا قَدْ جَاهَا عَمَانَ لِي فَكَلَّمَنَا وَقُلْمَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شِيْءٍ اِنْ تَمْلَّا فِي وَلَا لِمْ كَبِيرٍ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھتلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا تم بہت بڑی گمراہی میں ہو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ وَنَعْقِرْنَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّحِينَ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو جو زخیوں میں شریک نہ ہوتے فَاَعْتَرَفُوا بِذَمْ بِهِمْ فَسُحْتَنُ لِي أَصْحَابِ السَّحِينَ بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا اب یہ دو زخی دفعہ دور ہو بے شک جلوب اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخش ہے اور بڑا سواب ہے تم اپنی باتوں کو ٹھپاؤ یا ظاہر کرو وہ تو سیروں کی پوشیدیوں کو بھی خوبی سے جانتا ہے کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا پھر وہ باری دین اور باخبر بھی ہو وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو پستو مطیر کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہنا ہے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے یا کیا تم اس بات سے ندر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جٹلایا تھا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیتے ہوئے ارنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و سزا میں تھامے ہوئے ہیں بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے کاخر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا بلکہ کاخر تو سرکشی اور بدکنے پر آل گئے ہیں اہمیں یمشی مکمباً على وجہی اہمار اہمیں یمشی سویین على سرات مستقیم اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت دینے والا ہے جو اپنے موں کے بل آنہا دو کر چلے یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو تو دیجئے کہ ملی اللہ ہو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو کہہ دیجئے کہ وہی وہ جس نے تمہیں زمین میں کھلا دیا اور اس کی طرف تم کی کٹھے کیے جاؤ گے کافر پوچھتے ہیں کہ وہ بادہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں تب یہ لوگ اس وعدے پر قریب تر پالیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگر جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تمہیں طلب کیا کرتے تھے آپ تو دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ حالات کر دے یا ہم پر رحم کرے بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا آپ کہہ دیجئے کہ وحی رحمان ہے ہم تو اس پر ایمان لات چکے اور اسی پر ہمارا مروسہ ہے تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے